اور ہم کے اتفائل ہم پر بڑا رحم ہوا ہے کہ ایڈوانس خدا سے دعائیں مانگیں میری امت کو یہ نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو اس لیے جو ہم لوگ اور امتوں کی طرح کب سے ہلاک ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بھی گناہ کرتے ہیں ہم بھی گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں ریایت ان کی وجہ سے اور اب بھی جو ہو رہے ہیں خدا کا عذاب انہی کی وجہ سے ٹل رہا ہے کہا تمہارے عامال پیش ہوتے ہیں میرے پر سرکار کرتے ہیں تمہارے اچھے عامال ہوتاں تو مجھے خوشی ہوتی ہے تمہارے گناہ دیکھتا ہوں خدا سے تمہارے لئے معافی مانگتا ہوں تو ان کی معافی کے توفیل ہم بچے ہو رہے ہیں اور پھر ہم ان کو بھولے ہو رہے ہیں اور ان کو یاد رکھیں تو اور رحمتیں نعمتیں ہیں پریشان یہی دور ہو جائیں ایک صحابی کو زیادہ درود پڑھنے کا کہا کہ درود موت پڑھو درود کا مطلب کیا تھا کہ مجھے نگاہ میں رکھو مجھے نہ بھولو ہر رحمت آئے گی دھیان میں تفلق ہو ورنہ آقا کو ضرورت نہیں درود سے دھیان جاتا ہے ادھر آج جو کچھ چیز بولتے ہیں تو بولنے سے اس کو خیال بھی آتا ہے نا خیال نہیں آتا ہے ہاں تو قسرت السلام بہت درود پڑھنے میں یہ بات ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوتی رہیں گے دین کی دنیا کی آخرت کی بہر بھی مانگ تو خدا نے ہمارے لئے کتنی بڑی رحمت کی حضرت محمد آپ مجلس میں ہوتے ہیں کالج میں ہوتے ہیں کہیں ہوتے ہیں بڑا درود نہیں پڑھ سکتے چھوٹا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بڑے درود کی طرح ہی سمجھے طریقت والوں کے حساب سے لوگوں سے نہیں کہ اگر آقا جی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ٹھیک ہے ان کے لئے بڑا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فائدہ نہیں پہنٹا فائدہ ہم کو تمہو پہنٹا ہے اگر وہ چھوٹے سے راضی ہو گئے تو مارے بڑے چھوٹے لاکھوں درود پڑھنے سے فائدہ نہیں پر تم کو پہنچتا ہے لیکن وہ چھوٹے سے ہی راضی ہو گئے تو چھوٹے سے چھوٹ پڑھ رہو کہ ہم لوگ کمزور ہیں افضل تو درود ابراہیمیہ ہے نہیں ہو سکتے اس پر بھی راضی ہیں کہ مشاہد طریقت نے آقا جی کو دیکھا اس پر بھی خوش تھے اس درود پر بھی خوش تھے اس لئے یہ چیزیں مسائل میں نہیں جاتی ہیں وہ تو سب ٹھیک دا جائے لیکن وہ اگر راضی ہیں تو آل داخل کرو تمہاری وجہ سے خدام کے آل پر رحمت کرے گا تمہاری وجہ سے ان پر پہلے ہی رحمت آل محمد ہے یہ سوچنے کی بات ہے تو یہ درود شیف نہ چھوڑا کرے کچھ پڑا جائے نہ پڑا جائے درود شیف صلی اللہ چوبیت گھنٹے تمہارے اندر چلتا رہے ہیں